اور یہ طاقت سے بھرپور ہمارا شہد والا دودھ بھی تیار ہے خاص تمہارے لیے امی کی ریسپی سے بنا ہوا اوہ کتنی پیاری ہو تم فتوش اس کی خوشبو بہت اچھی ہے دیکھو اسے گرم گرمی پینا ہے تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا مزے سے پیو چلو لڑکی یہ تمہارا پرانا فون ابھی تک ساتھ دے رہا ہے مد پوچھو یار کس طرح چل رہا ہے ماشاءاللہ مجھے فون پہ ہی بلودھ کی خبر ملی اچھا ایسا ہے اور اس کے علاوہ تم اپنا فون وہاں بھول گئی تھی اور پھر تم اس کو وہاں لینے گئی اور اتفاق سے تمہیں وہاں یہ خبر ملی اور پھر تم دونوں ساتھ ہاؤسپیٹل گئے اور اس کے بعد اس نے تمہیں گھر بھی چھوڑا بلکل فتوش صحیح کہا جب تم پڑھ لوگی تو مجھے دینا کیا یار نازلی میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آج کی زمانے میں کون ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی کیا بس ٹاپ پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا واجب ہے یا ٹیکسیوں کی پیچھے اتنا پیسہ کھڑ کر دینا بلکل نہیں بس فتوش ٹھیک ہے تم پلیز اٹھ کر میری لیے چارجر لے آؤ دیکھو یہ پھر سے بند ہو گیا پورا دن سے چارج پہ لگا ہے شاید مسئلہ اس چارجر کے ساتھ ہے فون کے ساتھ نہیں اچھا رکھو شاید کچن میں ہے میں دیکھ کر آتی ہوں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے کوشش کر کے دیکھ لو شاید تمہارے چارجر کا یہ مسئلہ ہو ویسے بھی تم اس ادمرے فون سے بون نہیں ہوئی ہو نا یا لو کوشش کر دو ایسا مت کہو فتوش میرا فون ابھی تک ٹھیک ہے ہائی یہ غریب لوگوں کی اپنی چیزوں سے محبت میری سمجھ سے باہر ہے گربت ہے میری دوست بہت گربت ہے ڈرامے میں سپورٹنگ رول کا کریکٹر نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتی آہ سبح بخیر ویبی چلو جلدی سے ٹیبل پہ جا کے ناشتہ کر لو یہ سبح بلکل اچھی نہیں ہے فتوش میں نے سبح اٹھنے کے لیے الارم لگایا تھا لیکن یہ فون ہی بند ہو گیا ہے تمہیں کہ سبح جلدی اٹھنا تھا ہاں میں نے سوچا تھا کہ جلدی اٹھ کے کام پورا کروں گے اور پھر سکول جاؤں گی مجھے کام پہ بہت دیر ہو جائے گی شام میں میرا جیپنیز کورس بھی ہے فتوش پلیز اسے دیکھو یار کیا یہ ٹھیک ہے لاؤزرہ میں دیکھوں ہم ہائے نازلی اب اس کا کیا ہوگا یہ تو چل بسا ہے ہم میں نہیں رہا یہ فون اب کیا کروگی اس فون کو دفنانے کا وقت آگیا ہے اب سوگمت منانا میں نہیں مان سکتی ٹھیک ہو جائے گا اوہ میرے پیارے فون پلیز چل جاؤ گامزے میں بتا رہی ہوں اس کا نام دوسرا ہے اس نے اپنا نام سکول میں سمر لکھوائے ہوا ہے کیا یہ واجب لگتا ہے روز سکول جانا جب باقی لوگ بیچ پر جا کے تصویریں کھیچ رہے ہوتے ہیں میں نے تو کل کی بھی چھٹی کی تھی تم کیا کہہ رہی ہو گامزے میں بس آج گھر پر رہ کر اپنا ہوم پر کروں گی میرے پاس ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے بس گامزے میری جان فون ڈرگ دو اب بائی بائی یہ تو اچھی بات ہوئی تم ایک گھر پر رہ کے ہی پڑھائی کرنے کے لیے فون کی ضرورت نہیں نہ فون ہوگا نہ ڈسٹریکٹ ہوگی کیسے کھلتا ہے فتوش ذرا اسے دیکھو اور میرا سم کارڈ لگا دو اس میں میری جینیس دوست آپا تو میں فون کے بغیر کیا کروں گی فتوش تم اس کا کام کرو میں بس اب ہی آتی ہوں اللہ اللہ بہت گرمی ہے گھر میں بیٹھو اور پڑھائی کرو اپنی ہٹو یہاں سے آسو من میں تمہارے ہاتھ باندھوں گی تم مجھے نوٹ کیوں رہی ہو یار جی میرے نوٹ سیار کر لیے ہیں فریض صاحب ہم آج ان فائلز کی تصویر لینے والے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کی گئی تھی ایسا ہی ہے نا وکیلوں کو وہ تصویریں پروسیکیوٹر کے دفتر سے مل گئی ہوں گی بس ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ آخر وہ تصویریں لی کہا گئی ہیں ٹھیک ہے مسیس اقبال آج میں گھر سے ہی کام کر رہا ہوں جب آپ کا اور اینگین کا کام ختم ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور ہاں وہ فوٹوگرافز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتی گا سمجھ گئی نا آپ آپ فکر مت کیجئے میں اس کمپنی کو بھی ڈیٹا نہیں دیتی جو پروسسنگ کر رہی ہے ہم اسے ایک بہت ہی بھروسا من جگہ سے جانچ کروائیں گے میں فوٹو میل بھی نہیں کروں گی تارک نے ایک ایسا بندہ دھونڈ لیا ہے وہ لے آئے گا بہت شکریہ ہمارے لیے جاننا ہے میں کہ تصویریں کس نے کیچی تھی شاید ہم اس شخص کو کوٹ کے سامنے پیش کر سکے حکان کے منصوبے سب کے سامنے آ گئے ہیں بلکل ٹھیک کہاں اب مجھے اجازت دیجے ہم ایسا کریں گے سنو ہم سب اس کی بورڈ میٹنگ میں موجود ہوں گے اور ہم سب دھیان سے دیکھیں گے اور ان کی ساری باتوں کی جاسوسی کریں گے دوسری یہ کہ ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے اگر وہ ایک تنکہ بھی اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کی خبر ہونی چاہیے بات میرے بھتیجے کی ہے کیونکہ سوال میرے پیارے بھتیجے کا ہے اس کو ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے مجھے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے حاکان صاحب ہم ایک سیمنٹ کمپنی خریدنے کی سوچ رہے ہیں پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم خرید پائیں گے وہ لوگ ہم سے کچھ زیادہ ہی پیسے دے کر اسے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھ لو یہ سب اگر بلوت کے مستقبل کی بات ہے تو میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا میں فرید سے اس کا جواب مانگوں گا تو کیا ہم فرید صاحب کی کمپنی میں جائیں گے ارگز نہیں ہم پچھلی بار وہاں جا چکے ہیں فرید کی ایک پریشانی ہے اور اس پریشانی کا نام ہے حاکان جب بھی وہ میرے بارے میں سوچتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے میں اب چلتی ہوں مجھے بلوت کے پاس پیچانا ہے نہیں 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 میری جان تم ایسے نہیں جا سکتی ذمہ دار چاہے ہم دونوں پر سائن تو تمہارے ہی ہوں گے نا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں بلکل پر تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیا تمہیں میری بات سمجھ آئی اس لیے تمہارا اس میٹنگ میں ہونا بہت اہم تھا شکریہ ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ بولیں ٹھیک ہے کان صاحب ہم نے سیمنٹ کمپنی کے بارے میں سارے نوٹس تیار کر لیا ہے آپ یہاں پہ کیا آج کام پہ نہیں گئے آپ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کمپنی بہت اداس ہی جگہ ہے اور گھر ہی بہت پور سکون جگہ ہے اچھا خیال ہے فریض صاحب ایک بات بتائیے مجھے کیا آپ یہی بیٹھے رہیں گے جب تک میں کام کروں گی ہاں بالکل میں یہاں پر بیٹھ کے دیکھوں گا کہ تم یہ لزیز کھانے کیسے بناتی ہو کچن میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں اور مجھے اپنی راز بتانے زیادہ پسند نہیں ہے میری بات سنیے کھانا بنانے کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے پکانا نہ کہ دیکھنا آپ بہر ہو جائیں گے اس سے مجھے یہی بات تو دیکھنی ہے لوگ کھانا بنتے ہوئے گھنٹوں کیسے دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں مجھے بھی یہ انٹرسنگ لگتا ہے یا نہیں آفرین ہے ان لوگوں پہ اب میں اپنا کام شروع کرتی ہوں مجھے دیکھنے دیجے آج کے مینیو میں کیا ہے کیا ہے مینیو میں کوئی مینیو ہی نہیں ہے اچھا نئی دیشز لکھی ہیں مینیو میں یہ تو بہت اچھی ہیں پر میں یہ دیشز نہیں بنا سکتی پر کیوں میں نے ایچی تو کسی خاص دیش کی فرمائش نہیں کی جو تمہارے لیے اتنا مشکل ہو میں اور بہت سے چیزیں بنا سکتی ہوں لیکن یہ بنانے کے لیے سامان نہیں ہے آپ کی خواہش کے مطابق پہلے ہم سامان لے کے آتے ہیں اور وہ بھی کم از کم ہفتے بھر کا اگر سب کچھ میرے اوپر ہوتا تو گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی اب میں اسے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے ہم زیادہ سامان اس لیے نہیں رکھتے کہ کھانے کی چیزوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں اچھا تو اب کیا کریں فریض صاحب اگر یہ میرا کچن ہوتا تو میں نے اس کو سامان سے بھر کے رکھا ہوتا پھر ہمیں کھانا بنانے میں بریشانی نہیں ہوتی اور پھر سب چیزیں ہمیں کچن میں ہی مل جاتی آپ چیزیں لا دیں کھانا میں بنا دیتی ہوں پر یہاں ایک مسئلہ ہے کچن میرا نہیں ہے میں صرف یہاں کام کرتی ہوں بہتر ہوگا کہ ہم بزار سے سامان لے آئیں ویسے تو باہر بہت گرمی ہے پر کوئی بات نہیں میں چلی جاؤں گی آخرکار آپ نے منیو چینج کر ہی دیا ہے تو اس گرمی کے موسم میں بھی شاپنگ کرنا پڑی گی اور میں اتنی ساری تھیلیا لے کر آؤں گی کیا آپ کو پتہ ہے وہاں دکانوں پر کتنا زیادہ رش ہوتا ہے ہیر میں تو ایک نوکر ہوں اور آپ مالک ہے اور حکم ہمیشہ باس کا ہی چلتا ہے ہاں میں تمہاری بات سمجھ گیا چلو میں تمہیں بازار لے جاتا ہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں چلی جاؤں گی آپ کو پریشانی ہوگی آپ کو یہ تھنڈا کچن چھوڑ کے جانا پڑے گا گاڑی کے پاس تک چل کر جانا ہوگا خدا نہ کرے آپ کو لوں لگ گئی تو کیا ہوگا نہیں سچ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں میں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہوں ہو گئی ایک منٹ مجھے میرا فون لینے دیں بس یہیں جلدی کرنا لازلی میں تمہارے یہی انتظار کروں گا فری صاحب پتہ نہیں آپ کو کیا کیا سمان چاہیے ماشاءاللہ ہربوزے تربوز سب کچھ ہے اور میں خود ننی سی جان سب کچھ کیسے اٹھاؤں گی اکیلے کاش تارک یہاں ہوتا اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے یہ دے دیں مجھے یہ بھی دیکھنا ہے چلو نازلی اب بس بھی کر دو کتنی دیر ہو گئے ہم ابھی تک سبزی خرید رہے ہیں ہمیں اور بھی بہت کچھ لینا ہے اچھا کھانا بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ویسے بھی بازار میں تو ٹائم لگتا ہے اچھی چیزیں ایسے تھوڑی ملتی ہیں پر آپ فکر مت کیجئے میں نے لوگوں سے بات کر لی ہے یہ نیکسٹ چائم گھر پر بھیجوا دیں گے نازلی اسمائل بھائی کیسے ہیں آپ نازلی بیٹا آشکل میری دکان پہ نہیں آتی میں ان کے پاس سے پنیر لیتی ہوں ہاں ہاں بہت اچھا پنیر ہے معاف کیجی اسمائل بھائی اس ویک مجھے پنیر نہیں چاہیے ویسے بھی لازٹ ٹائم جو میں نے لیا تھا اس میں سمیل آ رہی تھی میں جانتا ہوں تمہارے بوس کو کھانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ سے جلدی ملنے آؤں گی انہیں پنیر پسند نہیں نہیں کیونکہ بیٹا اس میں مہج جو ہوتی ہے انہیں تو بس صرف ہر چیز اصلی چاہیے گاؤں کی ہر چیز میں مٹی کی خوشبو ہوتی ہے پر پتہ نہیں کہ تمہارے بوس نے کبھی گاؤں دیکھا بھی ہے کی نہیں آپ کا دین اچھا ہو پھر ملنے آؤں گی اچھا اچھا ٹھیک ہے شریف بھائی تھوڑا جلدی کر دیں پلیز آج تاری کی جگہ یہ آیا ہے بہت اچھے میرے بچے ماشاءاللہ یہ تو کافی ہٹا کٹا ہے آپ کا دین اچھا ہو شریف بھائی یہاں کے دکا اندر ہر وقت اچھے موٹ میں رہتے ہیں بہت مزاکیاں ہیں چلو اب ہمیں چلنا چاہیے مسیس اکبال آپ مجھے ہلکا سا نوچیں گی کیا جو تم دیکھ رہے ہو وہی میں دیکھ رہی ہوں بہت شامدید مسیس اکبال کیا آپ تاریخ کو کال کر کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ نازلی کے گھر سے انار کا جوس لے آئے کیا انہوں نے نازلی کے گھر سے انار کا شربت ممبایا ہے انہوں نے شربت لانے کوئی کہا ہے نازلی کے گھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فوٹوز کے بارے میں کوئی خبر ہے کیا پروسیکیوٹر کے دفتر سے فوٹوز لے کر جانچ کے لیے بھیج دیا ہے بس انتظار ہے اب اچھی بات ہے بتاو بتاؤ کچھ نہیں بیٹھو ہم فرنچ اور انگلیش اچھی آنی چاہیے اور پرسناریٹی بھی اچھی ہو وقت کی پابندی کرے دیکھیں یہ جوب آپ کے لیے اچھی ہے کیا مجھے فرنچ بولنی آتی ہے اسومن پر آپ نے تو سکول میں فرنچ کی کلاسس لی تھی نا تو آپ کے لیے دو تین جملے بولنا تو آسان ہوگا یار یہ بات تم کیسے اتنا کانفیڈنٹ ہو کے کہہ سکتی ہو آسومن اگر وہ مجھے کچھ پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گی انہیں سوچو تو ذرا ہاں ویسے سچ بول کر ہمیں کون سے خزانے مل گئے ہیں ہاں اور جھوٹ بولنے کے بھی میں نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا جس کے بوچ تلے میں بہت دب گئی ہوں ہاں یہ جواب تو یکینا آپ کے لیے بنی ہے انگلیش اچھی ہونی چاہیے ڈیزائننگ کا تجربہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے حساب سے اور ٹیم میں کام کرنے کا شوق بھی ہو ہاں دکھاؤ سرے مجھے آرے اس میں تو سچ میں خوبیاں لکھی ہوئی ہیں ہے نا نہیں بھئی یہ نہیں کیوں اب کیا ہو گیا اس میں لکھا ہے من چاہا کام کرنے کا وقت اس کا مطلب کہ ہم تمہیں آٹھ گھنڈے کے پیسے دیں گے لیکن تم سے کام ہم پورا پندرہ گھنڈے کا کروائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اسی طرح نخرے کرتی رہیں گی تو جوب ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے چلو اٹھو یہ پہن کر دکھاؤ اتنی کرمی میں تو یہ میں بھلکل نہیں پہننے والی ویسے بھی اس روٹ آپ نے آلیا کے لیے سیا ہے تم یہاں بیٹھی کب سے باتیں کرے جا رہی تھی مجھ سے کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اب چلو جلدی سے اسے پہن کر دکھاؤ وہ آجے گی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اسے زرہ نیچے کھچو ٹھیک ہے آ رہی ہوں میں ارے زرہ آرام سے اتارو اسے آسومن چلو جلدی سے پہنو نازلی کیا انار کا شربت ٹھیک ہے فکر نہیں کرو میں اسے دے دوں گی لیکن تم آباس سے بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو تب یہ ٹھیک ہے نا تمہاری بس جلدی سے سب کچھ کرنے ہی کوشش کر رہی ہیں فتوش میری اببہ کہا کرتے تھے جلدی اٹھو تو جلدی کام ہوتے ہیں میں صبح دیر تک سوئی اس لئے سب خراب ہو گیا ہے اور سونے پہ سوہا گئی ہے کہ فریص صاحب نے مینیو چینج کر دیا ہے یار نازلی اب یہ مت کہنا کہ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے کھانے کا تم مت ہی پوچھو فتوش ویسے میں صبح آ کے کچھ کھا لیتی ہوں لیکن آج تو یہاں سب کا رش لگا ہوا ہے سب کے سب آئے ہوئے ہیں ایسے بھوکی رہوگی تو شگر لو جائے گی اس لئے مجھے کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی اس گھر میں مجھے قیدیوں والی فیلنگ آتی ہے جیسے کہ مجھے باندھ کے رکھ لیا ہوں ادھر چلو ٹھیک ہے فتوش میں چلتی ہوں سلطان فرید آ رہے ہیں بھائے نازلی کافی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ ککیز بھی ہیں کیا نہیں وہ تو نہیں ہے میں نے بلود کے لیے جو ککیز بنائے تھے وہ کتنے اچھے تھے وہ تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ ٹبے میں مت رکھو خراب ہو جاتے ہیں تو وہ میں نے چڑیوں کو کھلا دیئے لیکن آپ کے گارڈن میں نہیں ڈالے اپنی بیلکنی میں ڈالا تھا چڑیوں یہ ضروری نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے تمہیں ڈرائی فروٹس لے کے آتی ہوں سجا کے زیادہ سجانی کی ضرورت نہیں ہے بس جلدی لے کر آنا جی ٹھیک ہے لے کر آتی ہوں چلو شکریہ فرید صاحب میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کوکیز بنا کے ڈبے میں یہاں پہ رکھ دیا کروں گی نہیں بلکہ اب سے تم کھانا کم بنایا کرو تاکہ اس کو ایک ہی دن میں کھایا جا سکے کھڑو اس کہیں کا بس اسی طرح پھر بعد میں کوکیز ڈھونڈا کریں گے اور مجھ سے سوالات پوچھیں گے کچھ نہیں بنا کے دوں گی یہ کوفی بادام کے ساتھ ایسے کوفی کون پیتا ہے ارے فتوش آپ پر دیکھئے یہ کتنا ٹائٹ ہو رہے نا آپ ایسے کر رہے یہاں پہ کٹ لگا دے نا ارے میں نہیں کر سکتی اس نے مجھے ایسے ہی بنانے کو کہا تھا ارے آپ یہ ڈریس چھوڑ کر دیکھئے دروازے پر کون ہے اچھا نا ایک منٹ رکو آ رہی ہوں تاریخ سلام سلام فتوش کیسے ہو تم ٹھیک ہوں بس کام کر رہی ہوں میں مانتی ہوں یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑا کام باقی ہے فتوش میڈم کا نیا ڈیزائن اوہ اچھا مجھے لگا یہ بھی کوئی فیشن ہے اس طرح کے فیشن بھی ہوتے ہیں میں یہ کہنے والا تھا کہ لوگ فیشن کے نام پر کیا کیا پہن لیتے ہیں خیر نازلی نے مجھے یہاں پر انار کا شربت لنے کے لیے بھیجا ہے اگر مل جائے تو مہربانی ہوگی ہاں مجھے پتہ ہے نازلی نے بتایا تھا آسومن جاؤ اور نازلی کا خاص والا شربت لے کر آؤ جلی سے شابش جاؤ اچھا تم آج کل کیا کر رہی ہو کئی دنوں سے تم ریسٹورنٹ بھی نہیں آئی ہو سب ٹھیک ہے کیا بتاؤں بہت دن سے اچھا کھانے کا موڈ ہے بہت زیادہ ہمارے ریسٹورنٹ سے بلکل سامنے روڈ کے اس پار بلکل سیدھی طرف ہمارا ریسٹورنٹ ہاں ہاں جب تم پیچھے سے سامنے مڑوگی نا تو سامنے ہی پڑے گا وہاں پر اتنے اچھی ہارڈ ڈاگز ملتے ہیں اور وہ لوگ تو چٹنی بھی خود ہی بناتے ہیں تمہیں وہاں جا کر وہ کھانے ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ہاں ہاں میں وہاں کھانے کھانے ضرور جاؤں گا ان دونوں میں سے کونسا انار کا شربت ہے اور کونسا گھڑ کا ہے دراصل بیچاری کو کھانے بنانا نہیں آتا اس وجہ سے پہچان نہیں کر پائی انار اور گھڑ میں یہ رہا شربت شکریہ ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ پھر ملتے ہیں آزومن دھیان سے اس میں کافی ساری سوئیاں لگی ہیں کچھ کو چوٹ میں لگا لینا جس تصویر کی وجہ سے ہم بلوت کی کسٹیڈی ہار گئے تھے وہ دیکھنے ہی نہیں گئے وہ تصویریں کس نے کب کھیچیں جلدی پتا چل جائے گا میں کال سپیکر پر لگا کر رکھتی ہوں تاکہ سب بات کر سکے نازلی انہیں یہاں رکھ سکتی ہو تم پتا چلا کی کس نے ڈاکیومنٹس لیگ کیے تھے بلوت کے بلکل سب سے بیکار فون میں بھی جی پی ایس لگا ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس تصویر سے جگہ ڈیٹیلز ہر چیز نکالی جا سکتی ہے آرام سے یہاں تک کہ فون کے موڈل کا بھی پتا لگایا جا سکتا ہے ہیلو آدم صاحب ایک سیکنڈ رکھیے گا جی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں آدم صاحب کیسی ہے آپ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا کام پورا ہو چکا ہے جب کوئی تصویر کسی فون یہ ڈیٹیلز کیمرے سے لی جاتی ہے تو اس میں بہت سی انفرمیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ لوکیشن اس وجہ سے اس کو دوننا آسان ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے خیر جلد یا دیر سے وہ انفرمیشن اس میں سے نکالی جا سکتی ہے نازلی کیا ہوا تمہیں نازلی نازلی کیا تم ٹھیک ہو سکون سے لے ٹھی رہو تبیل سہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں کیا نہیں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں شاید میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے اس لیے چکر آگئے ہم کھانے کے لیے اتنا کچھ لے کر آئے تھے اور تم سارا دن کچھن میں ہی تھی پھر بھی تم نے کچھ نہیں کھایا ایمپلوئیز کا کچھن میں کچھ کھانا آلاوڈ نہیں ہے تم تو ایسے بول ہوئی ہو جیسے میری ہر بات مانتی ہو ماف کیجئے گا آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی اچھا ٹھیک ہے دوبارہ کول کرتی ہوں اٹھا نہیں ہے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں ٹھیک ہے نازلی پہلے تم کچھ کھا لو اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تاریک آئے گا تو تمہیں گھر چھوڑ دے گا نہیں اس کی ضرورت نہیں میں کچھن میں جا رہی ہوں ارے یار نازلی تم کتنے عجیب طریقے سے پتا رہی ہو سب کچھ مکس ہو گیا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میرے پہلے فائلز پھر تصویریں اور آسومان کہ تم دو منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ سکتی ہو گہری سانس لو کیا ہو گیا ہے تمہیں فتوش تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی وہ آسومان کو پہچان لیں گے لیکن وہ آسومان کو ایسے کیسے پہچان لیں گے وہ پتا لگا لیں گے کہ ڈاکیومنٹس کس فون سے بھیجے گئے ہیں کس جی پی ایس کی بات کر رہے تھے کہ اس سے سب پتا چل جاتا ہے اب کیا ہوگا فتوش اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا جی پی ایس کی مدد سے بھلوک جگہ کا آسانی سے پتا لگا سکتے ہیں اور فون دیکھ کے وہ منٹ گھنٹے اور تاریک کا بھی پتا لگا سکتے ہیں اب کیا ہوگا اب میں کیا کروں فتوش بھلوک آرام سے اس بات کا پتا لگا لیں گے یہ پتا لگانا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے وہ لوگ جب جی پی ایس پہ لوکیشن دیکھیں گے تو وہ فرید کے گھر کا ہی پتا بتائے گا تو اس طرح سن کو فوراں معلوم ہو جائے گا کہ فوٹو کس نے لی ہوگی شک سیدھا آسومن پہ جائے گا یاللہ یاللہ میں سب کچھ بتانے والی تھی فتوش پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں بتایا کیوں کی یہ بے وکوفی سب کچھ برباد ہو جائے گا فتوش سب کچھ ٹھیک ہے تم فون رکھو میں ان کو سب بتانے جارہی ہوں نازلی تم ٹھیک تو ہو جی میں ٹھیک ہوں کیا آپ ٹھیک ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں نازلی پر میں تب زیادہ بہتر محسوس کروں گا جب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ گھر کے راست کون فاش کرتا ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے نازلی دیکھو اگر تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو تمہاری صحت سے زیادہ کچھ بھی ایمپورٹن نہیں نہیں مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے اسی وقت ہیلو آدم صاحب ایک منٹ میں سپیکر آن کر لوں ذرا رکھئے گا فرید یہاں وہ آدم صاحب کو فون کیا ہے ہم بات میں بات کرتے ہیں نازلی اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سن سکتی ہو کہ وہ بدماش کون ہے ہاں تو میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیجٹل تصاویروں کی کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں یہ معلومات کمپیوٹر پہ بھی پڑی جا سکتی ہیں اور اسی میں ڈیلیٹ بھی کی جا سکتی ہیں ایک اور بات جس نے بھی یہ تصاویر کی چیئے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے اس نے علاقے اور تاریخ کی ساری معلومات تصاویر سے ہٹا دی گئی ہیں میں معذرت چاہوں گا مگر ہم نے کافی کوشش کی ہے لیکن ہم صرف موبائل کے برینڈ کا ہی پتا لگا پائے ہیں ابھی تک اور آگے جاننا بہت مشکل ہوگا مرسز اقبال میں آپ کو موبائل کے برینڈ اور موڈل کی تصاویر بیشتا ہوں آپ اپنے موبائل میں چیک کر لیجئے اور بتا دیجئے گا چلیں ٹھیک ہے آدم صاحب بہت شکریہ خدا حافظ کون جانتا ہے کتنے ہزاروں لوگوں کے پاس یہ فون ہوگا یہ کچھ سال پرانا سیل فون ہے میرا مطلب ہے ہمارے آفیس میں جو لوگ ہیں ان کا روچھان نئے موڈلز کی طرف ہے اگر کسی نے پچھلے مہینے اس فون کا استعمال کیا ہے تو میں یہ پتا لگا سکتی ہوں کوشش کر کے دیکھ لیں میں کمپنی جا رہی ہوں اور جا کر لوگوں سے پوچھتی ہوں کچھ نہ کچھ پتا چل جائے گا ویسے مجھے اس فون کی تصویر انٹرنیٹ پر بھی مل گئی ہے اور میں نے آپ کو یہ تصویر بھیج دی ہے آپ بھی ووٹو سیف کر لیں اگر گلے لگا ہو تو پیار کرے گا یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آلی میرا ملنا بہت ضروری ہے جانے دو مجھے ڈینیس گوڈ بائی سلام علیکم کیا کر رہی ہوں یہاں تم آسومان خوش آپ دیت کیسی ہو بہت شکریہ آپ کا یہ ضرور بلد سے دلنے آئی ہے ہاں بلکل میں بہت دنوں سے بلد سے ملنا چاہ رہی تھی کیسے ہو تم فکر ہو رہی تھی اس کی نازلے بھی ملنے آئے گی ارے نہیں آج وہ کام پر بہت بزی اس لیے میں تم سے ملنے آئے ہوں چاجو چلیے ہم لوگ وہاں چل کے کھلتے ہیں چلو تو آجو شاوش بھائی زبردست تمہارے پیڑ تو مضبوط ہو گئے کافی لگتا ہے تم ٹھیک ہو گئے کیسی ہیں آپ میس ڈیمیت میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں فرید صاحب کو اس بات کا پتا چل گیا ہے کہ میں نے پکچر سکی تھی اگر پتا چل گیا تو کچھ نہیں ہو سکی گا ایک کام کرو تم تھوڑی دیر بولت کے ساتھ کھیلو پھر کچھ پینے کے بہانے میرے پاس آج آنا سمجھ گئی کوئی گڑ پر نہیں کرنا جلدی جاؤ بولت میری جان اوہو تمہارا کھیلاؤنا تو نیچے پڑا ہے یہ لو آہ میں بھی کھیلتی ہوں تمہارے ساتھ ارے آسومان ہم تو اس فرق میں مٹی بھر کے لانے والے تھے تو تم یہاں کیوں لے آئے اسے ہاں مجھے کیا پتا تھا لڑکیوں کو کنسٹرکشن کا بزنس بالکل سمجھ نہیں آتا میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا سوائے نازلی کے کیونکہ اس کو خوبصورت گھر بنانا آتا ہے چلو ہم اس سے کھیلتے ہیں ہیلو فرید دیکھو اس کو ایسے کرتے ہیں میں ٹھیک ہوں ایکشوری آج میری دوستوں سے ملنے کا وعدہ کیا ہوا ہے آج شام میں مصروف ہوں تم شام میں کیا کر رہی ہو آچھا یار مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں شام میں مل کر بات کرتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس آسومان کھیل کیوں نہیں رہی چلو ٹیک ہے اچھا تو یہ وہ جگہ ہے آسومان تم نے اچھا نہیں کیا آلے میں نے ایسا کیا کر دیا میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی ہوں تم یہ خالی ٹرک نہیں لا سکتی تھی تمہیں اس پہ مٹی بھر کے لانا تھا بھائی کیوں نہیں سمجھ رہی تھی میری بات ٹرک ہاں ہاں بلکل ٹرک میں بہت دور سے آئی ہونا یہاں پر تو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے مجھے کچھ چھنڈا پینا ہے تم پینا چاہو کہ کیا بولوت اور تم باتا چاچو اگر آپ لوگ سوفٹ رنگ پیئیں تو میرے لیے بھی لائیے گا بیٹا بولوت آپ کا علاج چل رہا ہے نا آپ کو سوڈا پینے سے منع کیا ہے ہاں چلو پر رہنے دیجئے میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں کتنی ڈری ہوئی تھی دیکھا جی ہاں اس کی ہمارکے دیکھیں کسی ڈری ہوئی تھی جلدی بتاؤ کیا ہوا فرید کو پتا کیسے چلا یہ کام تم نے کیا ہے انہوں نے کسی اور سے جی پی ایس کے تھروں پتا کروایا ہے مہمت بناو مسکراتے میں بات کرو ہاں ایسے ہیں وہ پکچر سے جی پی ایس کی لوکیشن ٹریک کریں گے اس طرح انہیں پتا چل جائے گا کہ کس کے موبائل سے اور کب لی گئی ہے تصویر تو ایسا کریں گے کرنے دونے تم پریشان مت ہو ہم نے ان تصویروں میں سے ساری ڈیٹیلز ڈیلیٹ کروا دی تھی کیا واقعی میں میں تو بلا وجہ ہی اتنا پریشان ہو رہی تھی ہاں لیکن تم اس اگزائم میں ابھی فیل ہو گئی ہو اور اگر ماملہ ناسک ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان نہ ہو دیکھو جب تک بلد یہاں پر ہے تو کوئی بھی کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے یہاں پر آ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے میں اپنی ڈر کی وجہ سے سب سے اچھے سے پیش آتی ہوں تمہیں تو فون پر ہی بات کر لینے چاہیے تھی آہ ارے آپ نے تو بہت اچھا حل پتا جیس مسئلے کا میرے تو ذہن میں ہی نہیں آیا آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ میری آبا میرا فون اپنے ساتھ لے گئی ہے کیونکہ ان کا فون خراب ہو گیا تھا تو استعمال کے لیے انہوں نے میرا فون لے لیا اب آگے تمہیں یاد رہے گا سمان تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اپنی بچکانہ حرکتیں بند کرنی ہوں گی پرنا ہم ساتھ کام نہیں کر سکیں گے بس اب جاؤ اور تم مجھے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتاتی رہو گی سمجھ میں آ گئی ہوگی ساری بات اب یہ جوس لو اور جاؤ یہاں سے چلو میں اتنی گرمی میں اتنی دور سے آئی ہوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں سویمنگ پول ہے تو اتنا سویمنگ سوٹ بھی ساتھ لیا تھی پہلے اس کے لائک ہو جاؤ میں ساری رات سو بھی نہیں پائی پتا ہے میں جب صبح صویرے سو کے اٹھی تو مجھے ایک ہی خیال آیا کہ تمہارا ڈریس مجھے بہت زیادہ خوبصورت بنانا ہے تاکہ تم بہت پیاری لگو ویسے یہ ہے بہت خوبصورت حیران کر دیا مجھے اپنا دماغ کسی نے کسی چیز میں لگائے رکھنا پڑتا ہے نہیں تو میں اینگن کے بارے میں ہی سوچتی رہوں گی اپنے ہاتھوں کو ہلا کر دیکھو کیا چھیک ہے اچھا ہے اچھا ہے مطلب اس اینگن کے مسئلے نے تو کمال ہی کر دیا ہے سچ پوچھو تو کچھ دن چھوٹ پولا جائے تو برا نہیں ہے ارے یار میں کتنی پریشان ہوں اور تم کیسی باتیں کر رہی ہو ارے مزاک تھا ویسے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا اینگن کے ساتھ مسئلہ کیا ہے دینیس مطلب دینیس سے تمہاری دوستی تمہیں پتا ہے نا وہ یہاں آتا ہے اور تم وہاں جاتی ہو اگر اس نے اینگن سے بات کی تو ارے یار آلیا میں نہیں بجھوں گی پھر ارے دیکھو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے وہ دوست ضرور ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے بارے میں بات کریں گے اور فرید بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ممکن نہیں ہے وہ محبت کے معاملے پر بات کریں جب فرید ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگ صرف وزنس کی ہی بات کرتے ہیں پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس ٹائپ کا انسان ہی نہیں ہے یہ تو ہے ہاں مجھے ایسا ہی لگتا ہے اچھا چلو اب تم یہ ڈریس بدلو پھر بعد میں میں اسے کمپلیٹ کروں گی تاکہ تمہارے دوسرے ڈریسز کی بھی باری آئے پھر واہ بہت اچھے لگتا ہے انگن کا شکریہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی جی میں سمجھ کیا نہیں بھائی انہیں کچھ نہیں پتہ چلا ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اب ہمیں کسی اور طریقے سے کوشش کرنی ہوگی میں نے کھانا بنا دیا ہے اور کچن بھی ساف کر دیا ہے میں اب چلتی ہوں شکریہ تمہارا خدا حافظ مجھے معاف کر دیجئے کس لیے میں اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور آپ کو ڈسٹرپ کر دیا اس لیے دیکھو آلیا تم دیکھ رہی ہو اس کو ہاں دیکھ رہا ہے بلکل یہ تمہاری قسمت ہے تم اور تمہاری قسمت کے بیچ میں ایک بڑا سا پہاڑ ہے جب تم اس پہاڑ پہ چڑ جاؤ گی تو وہ تمہاری قسمت ہوگی میں کھرا گئی خوش آمدین اوہ میری سب سے پیاری مہمان آئی ہوئی ہے میرے بغیر کیا کر رہی تھی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی کپڑے سلوانے آئی تھی لیکن کافی کے کپ میں قسمت دیکھنے لگی دیکھو آلیا وہاں پہ نا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آئیں گی تم کیا کر رہی ہو آسماد میری پیاری آپا میں نے جو کچھ بھی کیا میں اس پر بہت شد میں کرتی ہیں انہی چیزوں میں نے کچھ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں کتنا کچھ دکھ رہا ہے نا اب جیسے یہ پہاڑ ہے تمہیں پہاڑ جڑنا ہوگا تو تمہیں تمہاری سر ایس کو جانے تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ہے ہرگز نہیں نوکری کرنا تو مجھے بلکل نہیں پسند ہے اوکے فیتوش ہاں صحیح کہا تم نے ہم نے کبھی تمہارے بارے میں تو بات کی ہی نہیں ہے تم کسے پسند کرتی ہو ذرا بتاؤ مجھے پسند تو کرتی ہوں لیکن ابھی کچھ پککا نہیں چنو ہم بات میں اس کے بارے میں پککا بات کریں گے فیلحال یہ لو یہ تمہارا مستقبل ہے اسے سنبھال کے رکھنا دوں سنیے میڈم نازلی کپ لے کر یہاں آخر بیٹھے آپ تو فیتوش میڈم نجومی بن گئی ہے یہ لیجئے فیتوش میڈم آہاں بیٹھو اللہ کرے کے اچھی قسمت ہو تمہاری اوہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ اس میں تو سب کچھ ہے یار اس کی قسمت میں تو بہت سی کہانیاں ہیں مجھے بھی دیکھنا ہے ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے کوئی اجوبہ آہ یہ کون ہے یار نازلی آلیا بین اب ہماری دوست ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نازلی کی قسمت پہ ڈینیس کا نام آیا ہے کونسا ڈینیس ہمارا ڈینیس ہاں یار فتوش یہ کیا بکواز کر رہی ہو مجھے تو نہیں دیکھ رہا کہاں ہے ڈینیس کچھ بھی مت کہو یار دیکھو یہ کھڑا ہوا وہ رہا لمبا سا اوف ڈینیس کو ہماری دوست میں دلچسپی ہے ایسی کوئی بات نہیں آلیا پلیز اس کی بات مت سنو میں نے تم لوگوں کو کہا ہے کہ وہ صرف میرا دوست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نازلی میری جان میں سمجھ گئی تم لوگ صرف دوست ہو ٹھیک ہے اگر میں واقعی اس کے لیے کئی فیلنگز رکھتی تو ہم دونوں دوست نہیں رہ پاتے ہیں نا آپ ان کی باتیں مت سنیں مجھے یہ بتائیں کیا ان لوگوں کی شادی ہوگی اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ لوگ مجھے کسی شہزادی کی طرح رکھیں گی یا نہیں ایک منٹ مجھے دیکھنے دو کہ کیا تمہاری زندگی شہزادیوں کی طرح ہوگی یا نہیں نہیں آسومان چپ چاپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اس سے پہلے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دو جاؤ یہاں سے فتوش کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میری آپاں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں رکو پھر میں اپنے لئے کافی بناتی ہوں اور پھر تم دیکھنا کہ میری آپاں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں کس کے اوپر چلی گئی ہے یار یہ فتوش اللہ کی قسم مجھے بھی آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان میں آئی کیسے ہائے اللہ یہ قسمت بتانا تو بہترین ہے بہترین ہے یہ میری خوبصورت بیوی کے لیے مسئلہ نہیں ہے فرید پوری طرح کوشش کر رہا ہے یہ معلوم کرنے کے کہ فائلز کس طرح لیکھ ہوئی ہیں کوئی بات نہیں اگر کچھ دنوں میں اس کا پتہ لگ بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی جس کے تصویریں آئی ہیں اسے سوچنے دو ہمیں کیا ارے ایسے مت کہو نہیں چاہتی اس لڑکی کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے کیونکہ وہ لڑکی بہت کام کی ہے جیسا آپ کہیں میڈم پر خیال رکھنا لڑکی کی سمجھداری میں تم مت ڈوب جانا خوشوں کا خود پر اثر مت ہونے دو کون میں اہم 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 میس میلس آ جائیے دام ایٹ مہم لوٹ سو گیا ہے اچھی بات ہے کیا میرے لئے کچھ اور کام ہے نہیں بہت بہت شکریہ پھر میں چلتی ہوں شبہ خیر گوڈ نائٹ اوکے بائی میری جان کیا یہ تمہیں پسند آیا ہاں اچھی ہے تمہیں پتا ہے اس کے اندر کیا ہے خاص طریقے کا مشروب میری خوبصورت میوی کے لئے اس میں تھوڑا سا پیار ہے تھوڑا جنون ہے میرے نیز نہیں آ رہی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے آ آ بولت تم ابھی تک سوئی نہیں بیٹا اب تک تو سوچانا چاہیئے تھا نا مجھے اکیلے نیند ہی نہیں آ رہی چلو پھر ایک کام کرتے ہیں تمہارے کمرے میں چلتے ہیں اور ساتھ میں سوتے ہیں ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ میری جان کیوں نہ ہم میس میلیسہ کو دوبارہ بھلا لیں نہیں میں اسے سنبھال لوں گی گوڈ نائٹ آج آپ بولت تمہاری بھپو تمہیں اچھی اچھی کہانیاں سنائیں گی صحیح ہے پر میں آپ کے ساتھ یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا تم نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے بگ بوس اچھا بیٹا یہ چوکلیٹ والی چوکلیٹ کے ٹیسٹ کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے نازلی بلوت رکو میں آ رہی ہوں گوڈ مارننگ نازلی کیسی ہو بہت شکریہ تم کہو اور میں نہیں آؤ ایسا ہو سکتا ہے کیا اچھا کیا خوش آمدید نازلی تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں سپنے میں دیکھا تھا آہاں کیا سچ میں میں نے دیکھا کہ ہم جنگل میں کھو گئے ہیں جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم کہیں نہیں کھو سکتے سونے سے پہلے ایسی فلمیں دیکھو گے تو پھر ایسا تو ہو گا ہی نا تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر تم سونے سے پہلے یہ موویز دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے اگر ہم دونوں ملکہ شیر کا بہر اچھا مقابلہ کر رہے تھے شیر سے کون لڑ رہا تھا ڈینیس کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو ٹھیک ہوں گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم آ رہے ہو تو ہم اور ناشتہ بنوا لیتے اب میں کوئی اجنبی تو ہو نہیں نا مہمان نوازی کا شکریہ ارے بلکل بھی نہیں ڈینیس یہ تمہارا اپنا ہی گھر تو ہے میں یہاں آ کر بہت خوشوہ ہوں جی ہاں اچھا میں چلتی ہوں مجھے تیار ہونا ہے آپ لوگ انجوائی کیجئے جی چاری صاحب میں نے آپ کو بہت یاد کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے سن رہا ہوں دو دن بعد میرا بردے آنے والا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور ہاں تمہاری بردے پہ ایک بہت بڑا کیک ہوگا پر کیک کی بجائے میں تمہیں بھی کھا سکتا ہوں تھوڑا سا یہاں سے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سا ادھر سے بھی ہاں ادھر سے بھی کھا سکتے ہیں میں نہیں شکھوں گے بچے موسیقی